جی دیکھئے کتاب پر فَإِنِ اسْتُحِقَّ بَعْضُ حِصَّتِ أَحَدِهِ مَا شَاعَ أَوْلَا لَمْ تُفْسَخْ وَرَجْعَ بِقِسْتِهِ فِي حِصَّتِ شَرِيكِهِ وَتُفْسَخُ فِي بَعْضِ مُشَاعٍ فِي الْكُلِ تقسیم کے مسائل ذکر کر رہے ہیں بھئی اب صورت یہ کہ شریکوں نے آپس میں زمین کو مثلاً آپس میں تقسیم کر لیا اور پھر بعد میں اس کا کوئی مستحق نکل آیا کوئی اور شخص درمیان میں آ گیا اور اس نے کہا کہ یہ اس میں تو میرا بھی حصہ ہے میرا بھی حصہ ہے تو پھر کیا کریں گے تو بعض صورتوں میں تقسیم کو فسخ کریں گے اور بعض صورتوں میں تقسیم کو فسخ نہیں کریں گے وہ ساری تفصیل بیان کرنے لگیں بھئی دیکھئے یہاں چار صورتیں بنتی ہیں چار صورتیں مثلاً دو آدمی شریک تھے انہوں نے مکان کو آپس میں آدھا آدھا تقسیم کر لیا اب کوئی مستحق نکل آیا جس نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ اس میں میرا حصہ ہے بھئی تو اس صورت میں یا تو وہ دعویٰ کرے گا مجموعے کے اندر مشاع حصے کا وہ کہے گا اس پورے مکان میں اتنا حصہ میرا بھی تھا کوئی مقدار بیان کرتا ہے پورے مکان میں صورت سمجھ میں آ رہی ہے اس وقت تو دونوں نے آدھا آدھا تقسیم کر لیا لیکن وہ کسی ایک کے حصے میں دعویٰ نہیں کر رہا کہ میرا حق اس طرف والے حصے میں وہ کیا کہہ رہا ہے پورے مکان میں میرا بھی اتنا حصہ ہے کوئی بیان کرتا ہے سلس ہے ربو ہے جتنا بھی بیان کرتا ہے دوسری صورت کہ وہ کسی ایک کے حصے میں شائع حصے کا دعویٰ کرتا ہے یہ پہلی صورت کیا تھی کہ اس کا جو مستحق ہے اس کا حصہ مجموعے کے اندر یعنی دونوں کے حصے میں پھیلا ہوا ہے دوسری صورت یہ ہے کہ دونوں میں سے ایک کے حصے میں پھیلا ہوا ہے کہ مثلا جو زید کو حصہ ملا ہے اس میں میرا اتنا حصہ ہے پھیلا ہوا ہے صورت سمجھ میں آگئے یہ دو صورتیں ہو گئیں تیسری صورت یہ ہے کہ وہ معین جگہ کا دعویٰ کرتا ہے کہ یہ والا کونہ جو ہے اتنے گز میرا ہے معین جگہ اب حصہ شائع نہیں ہے پھیلا نہیں ہوا بلکہ متعین کہ یہ والا فلان کمرہ ہے یا فلان جگہ ہے اس کے اندر یہ میری ہے بھئی تو اس میں بھی پھر وہی دو صورتیں یا تو وہ جو معین حصہ ہے دونوں کے حصوں میں آ رہا ہوگا کچھ ایک طرف ہے اور کچھ دوسری طرف ہے یا کسی ایک کے حصے میں ہوگا یا کسی ایک کے حصے میں صورت سمجھ میں آگئی کہ دعویٰ کرنے والا یا تو مشاع حصے کا دعویٰ کرے گا یا معین حصے کا دعویٰ کرے گا اگر مشاع کا دعویٰ کرتا ہے تو بھی وہ دو حال سے خالی نہیں وہ مشاع یا تو کل کے اندر ہوگا یا کسی ایک کے حصے میں ہوگا مشاع اور اگر وہ معین حصے کا دعویٰ کرتا ہے تو وہ معین بھی کسی ایک کے حصے میں ہوگا یا دونوں کے حصے میں ہوگا پھر سمجھ لو زید اور بکر نے آپس میں ایک مکان تقسیم کر لیا اور آدھا مکان زید کے حصے میں آیا اور آدھا مکان بکر کے حصے میں آیا خالد نے بعد میں آ کر دعویٰ کر دیا کہ میرا حصہ بھی تھا اس مکان کے اندر پوچھا گیا کون سا حصہ اس نے دعویٰ کیا اس نے کہا اس پورے مکان میں روبو میرا بھی ہے روبو تو دیکھو اب کون سا روبو اس نے تعیین نہیں کی شائع حصہ پورے میں پھیلا ہوا ہے لیکن کتنا ہے روبو ہے دونوں کے حصوں میں پھیلا ہوا ہے یا وہ کہتا ہے کہ جو زید کے حصے میں جو مکان کا مشرقی حصہ آیا ہے اس حصے زید والے حصے میں میرا زید کو مثلا آدھا مکان ملا ہے اس آدھے کا آدھا یعنی روبو جو ہے وہ میرا ہے اس زید والے حصے میں یعنی زید کا حصہ آدھا میرا ہے کون سا حصہ آپ کا ہے کہتا ہے پھیلا ہوا ہے مشاع ہے الگ نہیں تو مشاہ کی دو صورتیں ہو گئیں یا سارے میں مشاہ ہو گا یا کسی ایک کے حصے میں متعین کی بھی دو صورتیں ہو گئیں مثلا زید اور بکر نے مکان کو تقسیم کر لیا اور پھر خالد نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ یہ جو مکان کے اندر فلاں کمرہ ہے پانچ ذرہ پانچ گز کا یہ کمرہ میرا ہے اب اس کمرے کی دو صورتیں ہیں یا تو وہ دونوں کے حصوں میں آ رہا ہوگا مثلا انہوں نے تقسیم ایسی کی کہ وہ کمرہ کہلیں یا ٹکڑا کہلیں ایک زمین کا ٹکڑا پانچ ذرہ پانچ گز کا یہ میرا ہے اور وہ ٹکڑا آدھا زید کے حصے میں آ رہا ہے اور آدھا بکر کے یا آدھا ہے یا تھوڑا زید کے حصے میں ہے اور زیادہ بکر کے حصے میں برحال ہے دونوں کے حصوں میں متعین حصے کا دعویٰ کیا مشاہ کا دعویٰ نہیں کیا یہ تیسی صورت یہ ہے کہ اس نے جس متعین پانچ ذرہ پانچ گز کا دعویٰ کیا ہے یا کمرے کا جو دعویٰ کیا ہے وہ مثلا ایک یعنی صرف زید کے حصے میں ہے تو کتنی صورتیں بن گئیں چار صورتیں بن گئیں اب ان چاروں کو تفصیل سے یہ بیان کریں گے چاروں کو دیکھئے بھئی کتاب پر ان دونوں میں سے کسی ایک کا بعض حصہ مستحق نکل آیا اس کا کوئی مستحق نکل آیا سورہ سمجھ میں آرہی ہے دونوں میں سے ایک حصہ اس کا کوئی مستحق نکل آیا فَإِنِسْتُحِقَ بَعْضُ حِصَّتِ أَحَدِهِمَا اگر ان متقاسن مین میں سے ایک حصے کا بعض جو ہے اس کا استحقاق نکل آیا شَاعَ اَوْلَا چاہے وہ پھیلا ہوا ہو چاہے پھیلا ہوا نہ ہو ایک کے حصے میں نکلا ہے اور اس میں پھر دو صورتیں یا پھیلا ہوا ہوگا یا متعین ہوگا تو کہتے ہیں چاہے پھیلا ہوا ہو یا پھیلا ہوا نہ ہو لَمْ تُفْسَخ تقسیم کو فَسَخ نہیں کیا جائے گا مسئلہ سمجھ میں آیا کونسی صورتیں دو صورتیں ذکر ہو گئیں جب استحقاق کس میں نکلا ہے کسی ایک کے حصے میں یا صرف وہ زید والے حصے میں ہے یا صرف بکر والے حصے میں ہے چاہے وہ کیا ہو پھیلا ہوا ہو چاہے متعین ہو چاہے پھیلا ہوا ہو چاہے متعین دولوں صورتوں میں لَمْ تُفْسَخ تقسیم کو فَسَخ نہیں کیا جائے گا صورت سمجھ میں آگئے لَمْ تُفْسَخ کا یہ معنی نہیں فَسَخ کریں گے نہیں یعنی فَسَخ کرنا ضروری نہیں ہے فَسَخ کرنا ضروری نہیں ہے کیونکہ آپ آگے چل کے بتائیں گے آپ کو کہ ایک صورت میں ایک صورت میں اس متقاسم کو اختیار ہوگا وہ تقسیم کو فَسَخ بھی کروا سکتا ہے تو لہٰذا ان دو صورتوں میں جب کسی ایک کے حصے میں کسی کا استحقاق نکلا ہے تو لَمْ تُفْسَخ اس تقسیم کو فَسَخ نہیں کیا جائے گا یعنی اس کو فَسَخ کرنا ضروری نہیں وَرَاجَعَ بِقِسْتِهِ فِي حِصَّتِ شَرِقِهِ اور وہ رجوع کرے گا بِقِسْتِهِ اپنے حصے کے ساتھ فِي حِصَّتِ شَرِقِهِ اپنے شریک کے حصے میں جتنا اس کے حصے میں کمی آگئی اس کے بقدر دوسرے ساتھی سے رجوع کر کے لے لے گا مثلا فرض کریں دو سو گز کا مکان ہے اور وہ دو سو گز کا مکان سو گز کس کے حصے میں آیا زید کے اور سو گز بکر کے حصے میں آیا انہوں نے آپس میں تقسیم کر لیا بعد میں خالد آیا اور اس نے آ کر کہا کہ یہ جو زید کا حصہ ہے اس کے اندر میرے دس گز مشاعہ ہیں کتنے؟ دس گز مشاعہ ہیں اور یہ دوسری صورت یہ کہ دس گز مشاعہ نہیں کہتا دس ضربے دس کا فلاں ٹکڑا جو ہے فلاں کونے والا وہ میرا ہے تو اس صورت میں کیا کرے گا زید وہ جو دوسرا ساتھی ہے اس سے اس کا آدھا لے لے گا مثلا زید کے حصے میں سے اس نے دس ضربے دس گز لے لیے تو زید اس کا آدھا دس ضربے دس کا آدھا کتنا ہو جائے گا دس ضربے پانچ ہو جائے گا تو وہ جو آدھا حصہ ہے زید وہ بکر سے لے لے گا کیونکہ دونوں شریک تھے نا دونوں نے تقسیم کی ہے تو زید کے حصے میں ضربے دس گز کی کمی آ رہی ہے تو اس کمی کو پورا کرنے کے لیے اس کا آدھا وہ کس سے لے لے گا بکر سے لے لے گا دیکھا وہ حصہ دونوں پر آدھا آ گیا وہ لے لے گا تو چاہے معین ہو اس میں بھی اسی طرح کر لے گا اور چاہے مشاعہ ہو تو بھی اسی طرح کر لے گا جتنا استحقاق نکلا اس کا آدھا دوسرے سے لے لے گا سورت سمجھ میں آ گئی تو کہتے ہیں وَرَجَعَ بِقِسْتِهِ فِي حِصَّتِ شَرِكِهِ اور وہ رجوع کرے گا اپنے حصے کے بقدر اپنے شریک کے حصے میں وَتُفْسَخُ فِي بَعْزِ مُشَاعِن فِي الْكُلِّ اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا بَعْزِ مُشَاعِ کے اندر فِي الْكُلِّ کس کے اندر کل میں اگر خالد نے آ کر کہا کہ یہ پورے مکان میں جو زید اور بکر دونوں نے تقسیم کر لیا اس پورے مکان میں میرا چوتھا حصہ ہے اور پورے مکان میں پھیلا ہوا ہے تو اس صورت میں تقسیم کو کیا کر دیں گے فسخ جب کونسی صورت ہو جب کل کے اندر مشاہ حصے کا دعویٰ کیا تو فسخ کر دیا جائے گا کیوں فسخ کیا جائے گا آگے بھی یہ آ جائے گا ابھی اسے سمجھ لیں وجہ یہ کہ زید اور بکر نے اس مکان کو آپس میں تقسیم کیا ہے اور اب تیسرا آدمی آ کر کیا کہہ رہا ہے کہ اس مغرے مکان میں تو میرا بھی حصہ تھا معلوم ہوا شریک تین تھے شریک دو نہیں تھے اور ہم نے تو کتنے میں تقسیم کر دیا دو میں تقسیم کر دیا حالانکہ وہ تیسرا بھی آ گیا ہے اور وہ بینا وغیرہ سارا کچھ اس کے پاس ہے معلوم ہوا تین شریک تھے تو مکان کو تین میں تقسیم کرنا چاہئے تھا دو کے اندر تقسیم نہیں کرنا چاہئے تھا اس لئے تقسیم کو فسخ کریں گے اور نئے سیرے سے ان تینوں کے اندر اس کو تقسیم کر دیں گے حصوں کے بقدر جس کا جتنا حصہ بنتا ہے یہ معنی ہے وَتُفْسَخُ اور تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا فِي بَعْزِ مُشَاعِن بَعْزِ اس بَعْزِ مُشَاعِن فِي الْكُلِّ جو کس کے اندر ہو کُل کے اندر ہو اب وہ چاروں صورتیں ذکر کریں گے کہتے ہیں اِعْلَمْ تُو جان لے اَنَّا لِسْتِحْقَاقَ اِمَّا فِي بَعْزِ نَصِيبِ اَحَدِهِمَا کہ استحقاق جو ہے یا تو وہ کسی ایک کے بعضے حصے میں ہوگا کسی ایک کے بعضے حصے میں ہوگا مثلا صرف زید کے حصے میں اور وہ آ کر کیا کہہ رہا ہے زید کا سارا حصہ میرا ہے یا اس کا بعض حصہ میرا ہے بعض حصہ یہ معنی ہے بعضی نصیبی اَحَدِهِمَا دونوں میں سے کسی ایک کے حصے کے بعض میں کچھ حصے میں استحقاق نکلایا تو پھر اس میں کتنی صورتیں تھیں دو صورتیں یا وہ استحقاق جو نکلا ہے یا مشاہ ہوگا یا متعین تو پہلے مشاہ ذکر کرنے لگے ہیں کہتے ہیں اگر وہ بعض شائع تھا پھیلا ہوا تھا مثلا پورے زید کے حصے میں تو تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا امام صاحب کے نزدیک وَتُفْسَخُ عِنْدَ عَبِيُوسُفَ رَحِمَهُ اللَّهِ اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک تقسیم کو فسخ کر دیا جائے گا وَالْأَصَحُ اور زیادہ صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّ مُحَمَّدًا رحمہ اللَّهِ مَعَا عَبِي حَنِیفَتَا وہ امام ابو حنیف رحمہ اللہ کے ساتھ ہیں معلوم ہوا طرفین کے نزدیک فسخ نہیں کریں گے اور امام ابو یوسف رحمہ اللہ کے نزدیک فسخ کریں گے وَسُورَتُهُ سُورَتُ اس کی یہ ہے کہ اَنَّهُمَقْتَسَمَادَارًا کہ ان دونوں شریکوں نے آپس میں تقسیم کر لیا ایک گھر کو فَوَقْعَ النِّصْفُ الْغَرْبِيُّ لِأَحَدِهِمَا تو مغربی نصف جو ہے ایک کے حصے میں آیا مثلا زیاد کے حصے میں مغربی حصہ آیا فَسْتُحِقَ النِّصْفُ الشَّائِعُ مِّنْ هَذَا نِصْفِ الْغَرْبِيِّ تو استحقاق نکل آیا نصف شائع کا اس نصف غربی میں استحقاق نکل آیا نصف شائع کا کس میں نصف مغربی نصف حصے میں دیکھو صورت بناو مکان تھا دو سو گز کا زیاد اور بکر نے آپس میں تقسیم کر لیا آدھا آدھا زیاد کے حصے میں بھی سو مربع گز اور بکر کے حصے میں بھی سو مربع گز اب زیاد کے حصے کے اندر ایک شخص کا استحقاق نکل آیا خالد کا اور کتنا ہے مثلا فَسْتُحِقَ نِصْفُ الشَّائِعُ نصف اس کا اور زیاد کا حصہ کتنا سو گز اور اس کا نصف کتنا پچاس تو پچاس مربع گز کا خالد نے آ کر دعویٰ کر دیا کہ زیاد کے سو گز میں سے پچاس گز میرے ہیں اور شائع ہیں پھیلے ہوئے ہیں پچاس گز تو کہتے ہیں فَسْتُحِقَ نِصْفُ الشَّائِعُ تو استحقاق نکل آیا نصف کا جو کہ پھیلا ہوا تھا مِنْ هَازَ النِّصْفِ الْغَرْبِي اس مغربی نصف کے اندر فَإِذَا لَمْ تُفْسَخْ پس جب تقسیم کو فَسَخْ نہیں کیا جائے گا تو فَلْمُسْتَحَقُ مِنْهُ بِالْخِيَارِ تو مستحق منہو کو جو ہے وہ اختیار ہے مستحق منہو کو مستحق کون ہے مستحق کون ہے مستحق کونسا آدمی مستحق ہے خالد خالد کیا ہے مستحق اور وہ جو زمین ہے یعنی زیدہ کا نصف وہ ہے مستحق جس کا استحقاق نکلا ہے اور زید کیا ہوا مستحق منہو کہ اس کی زمین میں سے کیا ہے حصہ حصہ کا استحقاق نکلا ہے تو زیادہ کیا ہوا مستحق منہو تو کہتے ہیں فَالْمُسْتَحَقْ مِنْهُ بِالْخِيَارِي مُسْتَحَقْ مِنْهُ کو اختیار ہے انشاءً نقض القسمت چاہے تو تقسیم کو توڑ دے نئے سیرے سے تقسیم کروائے کیوں دفعاً لِزَرَرِ التشقیص تشقیص شقصوں سے ہے شین قاف اور صاد شخص کہتے ہیں ٹکڑے کو حصہ حصہ تو تشقیص کا معنی ہے ٹکڑے کرنا باب تفعیل ہے شقص تشقیصا فَالْمُسْتَحَقْ مِنْهُ بِالْخِيَارِ مُسْتَحَقْ مِنْهُ کو اختیار ہے انشاءً نقض القسمت چاہے تو وہ تقسیم کو توڑ دے نئے سیرے سے تقسیم کروائے مثلاً خالد کو اس کا حصہ دے اور باقی میں تقسیم کو توڑ کرنے حصہ سے تقسیم کروائے دفعاً لِزَرَرِ تَشْقیص کس لیے تشقیص کے ضرر کو دور کرنے کے لیے تشقیص کے بھئی دیکھو نا زید کا مکان کتنا کتنا ملا تھا اس کو ساؤگز اس ساؤگز میں سے پچاس مربع گز کون لے گیا خالد جب خالد پچاس مربع گز لے گیا تو زید کتنا حصہ بکر سے لے گا ہشابش پچیس مربع گز پچیس مربع زید کا کل حصہ کتنا تھا ساؤگز اس ساؤگز میں سے پچاس گز کون لے گیا خالد تو خالد جو پچاس گز لے گیا وہ پچاس کس پر آنے چاہیے پچاس میں سے آدھا زید پہ آنا چاہیے اور آدھا بکر پہ آنا چاہیے تو معلوم ہوا زید پر بھی پچیس آنے چاہیے اور بکر پر بھی پچیس مربع گز آنے چاہیے اور زید کے حصہ میں سے تو وہ پچاس گز لے گیا ہے تو زید کتنا حصہ بکر سے وصول کر لے گا پچیس مربع گز وصول کر لے گا اور یہ پچیس مربع گز زید کے حصے کا کتنا بنتا ہے زید کا شروع میں کتنا حصہ تھا ساؤگز تو یہ پچیس گز اس کا روبو بنتا ہے کیا بنتا ہے تو یہ آپ کو آگے چل کر کتاب میں بتائیں گے کہ زید بکر سے اس کے حصے کا روبو لے لے گا کیا کرے گا روبو حصہ بکر سے لے لے گا تو آپ حیران ہوں گے کہ یہ روبو کا کیا مطلب روبو کیوں لے گا میں نے بات آپ کو سمجھا دی کہ زید کا کل حصہ کتنا ہے سو گز ہے تو سو میں سے کتنے کا استحقاق نکلا ہے پچاس گز کا تو پچاس گز میں سے پچیس گز زید پہ آنے چاہیے اور پچیس گز کس پہ آنے چاہیے بکر پر اور یہ پچیس گز جو بکر پر آئے یہ بکر کی زمین کا روبو ہے کتنا ہے اس کو سو گز ملے تو یہ معنی ہے کہ اسے روبو لے لے گا صورت سمجھ میں آ رہی ہے تو دیکھو بی بات یہ چل رہی تھی کہ اس نے پچاس گز لے لیے اب زید کو اختیار ہے چاہے تو اس تقسیم کو فسخ کروا کے نئے سرے سے تقسیم کروائے اور چاہے تو بکر سے روبو لے لے یعنی پچیس گز لے لے کتنی چیزوں کا اختیار ہے زید کو دو چیزوں کا یہ وہ صورت چل رہی ہے جب استحقاق شائع حصے میں ہوا ہے شائع حصے میں نکلا ہے بات سمجھ میں آ رہی ہے تو اس میں مستحق منہو کو کتنے اختیار دو چیزوں کا اختیار ہے یا تو وہ کیا کرے تقسیم کو فسخ کروا دے تاکہ تشقیص کے نقصان سے بچ جائے تشقیص کا معنی یہ ہے ٹکڑے کرنا تاکہ اس کی حصے الگ الگ نہ ہوں مثلا زید بکر سے کہتا ہے کہ مجھے پچیس گز دے دو بکر اس کو دوسری طرف سے پچیس گز دے دیتا ہے اب زید زمین کا ایک ٹکڑا ایک طرف اور ایک ٹکڑا دوسری طرف تو تشقیص آگئی یا نہیں زید کا حصے میں تشقیص آگئی وہ ٹکڑے ہو گیا اور تشقیص تو چیزوں میں عیب شمار ہوتا ہے کوئی آپ سے ایک چیز خریدنے آیا زمین لینے آیا اور آپ نے کہا کہ یہ پچاس گز ایک طرف ہے اور پچاس گز دوسری طرف ہے تو وہ کہے گا نہیں بھئی یہ تو مجھے تو سو گز ایک ٹکڑی ہی چاہیے بھئی تو تشقیص یہ چیزوں میں زمین وغیرہ میں عیب شمار ہوتا ہے تو تشقیص کے ضرر سے بچنے کے لیے زید کو اختیار ہے کہ وہ کیا کر لے تقسیم کو فسخ کروا دے اور اگر وہ اس پر راضی ہے تو پھر ٹھیک ہے اسے روبو حصہ مانگ لیں روبو لے لیں اسے وہ جس طرف بھی دے اس پر قناعت کر لے سورت سمجھ میں آگئی دیکھئے بھئی تو کہتے ہیں فَالْمُسْتَحَقْ مِنْهُ بِالْخِيَارِ تو مُسْتَحَقْ مِنْهُ جو ہے اس کو اختیار ہے اگر چاہے تو وہ تقسیم کو توڑ دے یعنی نیسرے سے تقسیم کروا ہے بھئی کیوں توڑ دے تقسیم کو کہتے ہیں دفعاً لِذَرَرِ تَشْقِيصِ دور کرنے کے لئے تشقیص کے نقصان کو تاکہ تشقیص کے ٹکڑے کرنے کے نقصان سے وہ بچ جائے وَإِنْ شَاءَ رَجَعَ عَلَى الْآخَرِ بِرْرُّبْعِ اور اگر چاہے تو وہ رجوع کر لے دوسرے ساتھی پر بِرْرُّبْعِ کتنے کے ساتھ روبو کے ساتھ اس مکان کا روبو یعنی پچیس مرابعہ اسے لے لے وَإِنْ كَانَ بَعْذًا مُعَيَّنًا مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا اور اگر وہ جو مستحق نکلا ہے وہ باز معین نکلا ہے مشاع نہیں نکلا مِنْ نَصِيبِ أَحَدِهِمَا ان دونوں میں سے ایک کے حصے خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ زید کے حصے میں جو وہ سو مربع گاز آئے ہیں اس میں دس مربع گاز میرے دس گاز میرے ہیں کتنے ہیں میں نے بتایا نا مکانوں زمینوں جائدادوں کی جو بیع ہوتی ہے وہ مربع فوٹ یا مربع گاز کے اعتبار سے ہوتی ہے مربع گاز کا کیا مطلب ہوتا ہے چوڑائی بھی ایک گاز لمبائی بھی ایک گاز مربع فوٹ کا کیا مطلب چوڑائی بھی ایک فوٹ لمبائی بھی ایک فوٹ تو آنے والے نے کتنا دعویٰ کیا زید کے زمین میں دس مربع گاز ہم اس آسان لفظوں میں یوں کہہ دیتے ہیں دس گاز کا دعویٰ کیا سورہ سمجھ میں آ رہی ہے لیکن معنی وہی ہے مربع ہے بھئی مربع گاز ہیں تو خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ زید کے حصے میں میرے دس گاز ہیں دس گاز کون سے ہیں کہتا ہے وہ جو فلان کمرہ ہے فلان کونے پر وہ کمرہ میرا ہے تو اب دیکھو ایک معین حصے کا اس نے دعویٰ کیا ہے اس کا استحقاق نکلا ہے تو کہتا ہے وَإِن كَانَ بَعْذَم مُعَيَّنًا مِن نَصِيبِ أَحَدِهِمَا اور اگر وہ باز معین ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کے حصے میں فَقَدْ قِيلَ تو تحقیق کہا گیا ہے کہ اِنَّهُ عَلَ الْإِخْتِلَافِ کہ یہ بھی اسی اختلاف پر ہے یعنی اس میں بھی اسی طرح اختلاف ہے چاہے زید تو تقسیم کو فسخ کروا دے اور چاہے تو آدھا آدھا بکر سے لے لے لیکن آپ کو بتائیں کہ نہیں بھئی اس میں اختلاف نہیں ہے یہاں پر ہمارے تینوں عیمہ اکٹھے ہیں کہ تقسیم کا فسخ نہیں کیا جائے گا بلکہ نصف کے ساتھ رجوع کر لے گا بکر پر فَقَدْ قِيلَ تحقیق کہا گیا ہے اِنَّهُ عَلَ الْإِخْتِلَافِ کہ یہ صورت بھی اسی اختلاف پر ہے لیکن وَالصَّحِیحُ صحیح قول یہ ہے کہ دیکھا صحیح کہا اس کا مطلب ہے وہ قول صحیح نہیں ہے صحیح قول یہ ہے کہ اَنَّهَ لَا تُفْسَخُ بِالْإِجْمَاعِ کہ اس تقسیم کو فسخ نہیں کیا جائے گا بِالْإِجْمَاع بِالْإِجْمَاع کا معنی ہے ہمارے عیمہ سلاسہ کا اجمار ہے تمام فقہہ کی بات نہیں ہو رہی کہ بِالْإِجْمَاع اس کو فسخ نہیں کیا جائے گا بَلْ يَرْجَعُ بِقِسْتِهِ فِي حِصَّتِ شَرِيْكِ بلکہ یہ اپنے حصے پر رجوع کرے گا اپنے شریک کے حصے میں اس سے اتنا لے لے گا دس گز اس کی زمین میں نکلے ہیں تو پانچ گز کس سے لے لے گا بکر سے لے لے گا اب صورت بھی بنا رہے ہیں کَمَا اِزَا كَانَتِ الدَّارُ بَيْنَهُمَا نِسْفَيْنِ جیسے کہ مثلا وہ گھر ان دونوں کے درمیان آدھا آدھا تھا فَقُسِّمَت تو اس گھر کو تقسیم کر دیا گیا فَسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ اَحَدِهِمَا بَيْتٌ تو استحقاق نکل آیا مِنْ يَدِ اَحَدِهِمَا دونوں میں سے کسی ایک کے قبضے میں بَيْتٌ کس چیز کا ایک کمرے کا ہُوَ خَمْسَتُ اَزْرُعِن اور وہ کمرہ کتنا تھا پانچ گز کا تھا یعنی پانچ مربع گز کا رَجَعَ بِنِّسْفِ مَسْتُحِقَّ فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ تو وہ رجوع کرے گا نصف ما اس کا جو اس تحقا جس کا استحقاق نکلا ہے اس کے نصف کے ساتھ وہ رجوع کرے گا فِي نَصِيبِ صَاحِبِهِ اپنے ساتھی کے حسم بھئی ادھر دیکھیں زید اور عمر نے یہ مکان تقسیم کیا تھا دونوں کا حصہ کتنا کتنا تھا نصف نصف لہٰذا جب استحقاق بھی نکلا ہے اس کو بھی آپس میں کس طرح بانٹیں گے نصف نصف ہی بانٹیں گے نا تو اس لئے جب زید کے حصے میں جتنی زمین نکلی ہے اس کی نصف وہ کس سے لے لے گا بکر سے لے لے گا اور اگر دونوں میں شرکت جو تھی وہ ایک کا حصہ سلوس تھا ایک کا سلوسان تھا یہ تو ضروری نہیں کوئی چیز دونوں میں برابر برابر شرک ہو سکتا ہے کمی بیشی ہو مثلا فرض کرو وہ مکان تھا تین سو گز کا اور زید کا حصہ سو گز تھا اور بکر کا حصہ دو سو گز تھا یعنی زید کا حصہ ایک تہائی اور بکر کا حصہ دو تہائی تین میں سے دو حصے تو زید کو ملے سو گز اور بکر کو ملے دو سو گز آپ کوئی شخص آ کر دعویٰ کرتا ہے اور زید کے حصے میں دس گز کے کمرے کا دعویٰ کیا یا دوسری صورت یہ کہ وہ بکر کے حصے میں دس گز کا دعویٰ کرتا ہے اگر زید کے حصے میں اس نے دس گز کے کمرے کا دعویٰ کیا تو زید بکر پر کتنے کا رجوع کرے گا زید کا حصہ تھا ایک تہائی اور بکر کے حصے کتنے تھے دو تہائی تو نقصان بھی دو تہائی بکر پر آئے گا لہذا زید دو تہائی اس کمرے کا بکر سے لے لے گا مثلا وہ جو حصہ اس نے خالد نے دعویٰ کیا تیس گز کا تو تیس گز میں سے دس گز ایک تہائی کس پر آئے گا زید پر اور دو تہائی کس پر آئے گا بکر پر لہذا وہ بکر سے بیس گز لے لے گا کل زمین میں زید کا حصہ ایک تہائی تھا اور بکر کا حصہ دو تہائی تھا تو نقصان کے اندر بھی زید کا حصہ کتنا ہوگا ایک تہائی اور بکر کا کتنا ہوگا دو تہائی تو ایک تہائی والے کے حصے میں اگر کوئی مستحق نکل آیا توجہ ہے ایک تہائی والے کے حصے میں اگر کوئی مستحق نکل آیا تو وہ جو مستحق حصہ نکلا ہے اس کا دو تہائی دوسرے سے لے لے گا اور اگر دو تہائی والے کے حصے میں کوئی مستحق نکل آیا مثلا تیس گز کا حصہ اس نے بکر والے حصے میں لے لیا خالد نے تو اس تیس گز میں سے بیس گز بکر ہی پر آئیں گے کیونکہ بکر کا حصہ دو تہائی ہے اور دس گز کس پر آئیں گے زید پر تو یہ دس گز زید سے وصول کر لے گا تو خلاصہ کلام کیا ہوا کہ ایک تہائی والا کتنے حصے میں رجوع کرے گا دو تہائی کے ایک تہائی حصے والا مثلا زید ہے وہ دوسرے سے کتنا لے لے گا اس کا دو تہائی اور دو تہائی والے میں اگر کسی کا حق نکلا ہے تو وہ ایک تہائی والے سے ایک تہائی لے لے گا یعنی یوں کوئی دوسرے لفظوں میں ادھر سنو اگر زید ہے ایک تہائی والا بکر ہے دو تہائی والا تو ایک تہائی والے کے حصے میں استحقاق نکلایا تو وہ دوسرے سے دو تہائی لے گا اور دو تیہائی والے کے حصے میں استحقاق نکل آیا تو وہ دوسرے سے ایک تیہائی لے گا پھر سنو کیا ایک تیہائی والے میں کسی کا استحقاق نکل آیا حصہ اس کا کتنا ایک تیہائی لیکن دوسرے سے لے گا کتنا دو تیہائی اور دو تیہائی والے میں کسی کا حصہ نکل آیا تو اس کا حصہ تو دو تیہائی لیکن دوسرے سے کتنا لے لے گا ایک تیہائی لے گا یعنی اپنا جو حصہ اس کے برعکس لے گا تو دیکھئے اب کتاب پر کہتے ہیں وہ انکانت اسلاسہ اور اگر وہ گھر تین حصے تھا یعنی اس میں شرکت کتنی تھی تین حصے تھی یعنی ایک حصہ ایک کا تھا اور دو حصے دوسرے کے تھے تو تو سلسن لی احد ہیما اس گھر میں شرکت تین حصوں میں تھی بھئی تین حصوں کے طور پر تھی سلسن لی احد ہیما و سلسان لی الاخری ایک سلس ایک کا تھا اور دو سلس دو تہائی دوسرے کے ایک تہائی ایک کا تھا اور دو تہائی دوسرے کے فَإِنِسْتُحِقَّ مِنْ يَدِ صَحِبِ سُلُسِ اگر استحقاق نکلایا صاحبِ سلس کے قبضے سے ایک تہائی والے کے حصے میں استحقاق نکلایا تو رَجَعَ بِسُلُسَ مَسْتُحِقَّ تو وہ مَسْتُحِقَّ جس کا استحقاق نکلا ہے اس کے دو سلس کے ساتھ اجور کرے گا جو اس کے حصے میں استحقاق نکلا ہے مثلا تیس گز نکلے ہیں زید کا حصہ کتنا سو گز بکر کا حصہ دو سو گز اب زید کے حصے میں مثلا تیس گز کا استحقاق نکلایا تو تیس میں سے زید پر کتنا آئے گا دس گز اور بکر پر کتنا آئے گا بیس گز تو دیکھا صاحبِ سلس یعنی زید جو ہے اس مستحق کا دو تہائی کسے لے لے گا بکر سے یہی بیان کر رہے ہیں فَإِنِسْتُحِقَّ مِيَدِ صَاحِبِ السُلُسِ اگر استحقاق نکلایا صاحبِ سلس کے قبضے میں تو رجعہ بھی سلس ہے تو وہ رجوع کرے گا دو سلس کے ساتھ کس چیز کا دو سلس مَسْتُحِقَّ وہ جس کا استحقاق نکلا ہے یعنی جو حصہ کسی کا نکلا ہے اس کا دو سلس اس کے ساتھ رجوع کرے گا اور اپنے ساتھی سے لے لے گا وَإِنِسْتُحِقَّ مِيَدِ صَاحِبِ السُلُسَيْنِ اور اگر استحقاق نکلایا مِنْ يَدِ صَاحِبِ السُلُسَيْنِ دو تہائی والے ساتھی کے حصے میں دو تہائی والے کے حصے میں اس کے قبضے میں سے استحقاق نکلایا تو دو سلس والا ہے لیکن رجعہ بھی سلس مَسْتُحِقَّ وہ رجوع کرے گا ایک تہائی مَسْتُحِقَّ اس حصے کا جو جس کا استحقاق نکلا ہے اس کا ایک تہائی دوسرے سے لے لے گا وَإِنِسْتُحِقَ الْبَعْزُ مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ اور اگر استحقاق نکلایا الْبَعْزُ بَعْزْكَا مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے حصے میں تیسری صورت آگئی پہلی صورت کیا تھی صرف زید کے حصے میں تھا اور حصہ بھی کیا تھا استحقاق کا شائع تھا پھیلا ہوا تھا چاہے تو تقسیم کو فسخ کر دے اور چاہے تو ربو وصول کر لے اپنے شریک ساتھی سے اور دوسری صورت کیا تھی اگر زید کے حصے میں ایک معین مکان نکلا ہے تو معین جگہ تو پھر اس صورت میں زید کیا کرے گا اپنے ساتھی سے اس کے جو اس پر بنتا ہے اس کے بقدر اس سے وصول کر لے گا اب تیسری صورت آگئی کہ خالد نے آ کر دعویٰ کیا کہ اس پورے مکان میں بعض میرا حصہ ہے یہ جو زید اور بکر نے آپس میں تقسیم کیا ہے اس سارے مکان میں چوتھا حصہ میرا ہے تو پھر تقسیم کو فسخ کریں گے کیونکہ معلوم ہوا شریک دو نہیں تھے کتنے تھے تین تھے تو کہتے ہیں وَإِنِسْتُحِقَ الْبَعْضُ اور اگر استحقاق نکل آیا بعض کا مِنْ نَصِيبِ كُلِّ وَاحِدٍ ہر ایک کے حصے میں نکل آیا یعنی سارے گھر میں نکل آیا تو فَإِنْ كَانَ شَائِعًا تو اگر وہ شائع تھا پھیلا ہوا تھا وہ حصہ تو فُسِخَتِ الْقِسْمَتُ تقسیم کو فَسَخْ کر دیا جائے گا وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا وہ کچھ حصہ زید والے میں آ رہا ہے اور کچھ حصہ بکر والے میں آ رہا ہے تو کہتے ہیں یہ صورت مطن میں ذکر نہیں کی یہ صورت مطن میں ذکر نہیں کی کہتے ہیں وَإِنْ كَانَ مُعَيَّنًا اور اگر وہ جو مستحق حصہ ہے وہ متعین ہے تو لَمْ يَذْكُرْ هَذِهِ الْمَسْأَلَةَ تو مَاتِن نے ذکر نہیں کیا اس مسئلے کو اس صورت کو فَأَقُولُ اب شارح وقایہ فرما رہے ہیں کہتے ہیں فَأَقُولُ پس میں کہتا ہوں لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَتُ اس صورت میں بھی تقسیم کو فَسَخْ نہیں کیا جائے گا بَلْ يُجْعَلُ هَذَ الْمُسْتَحَقُ بلکہ کر دیا جائے گا اس مُسْتَحَقُ قَأَلَّمْ يَكُنْ گویا کہ یہ تھا ہی نہیں یہ جو مستحق حصہ نکلا ہے اس کو یوں شمار کریں گے گویا تھا ہی نہیں کل مکان مثلا کتنا تھا تین سو گز اور آدھا کس کے حصے میں آیا زید کے حصے میں تقسیم کی اور آدھا آدھا تھا اور آدھا کس کے حصے میں آیا مثلا بکر کے اب خالد نے آ کر کیا دعویٰ کیا کہ اس مکان میں پچاس گز میرے ہیں اور معین حصے کا دعویٰ کیا کہ فلاں والے پچاس گز جو ہے فلاں کونے میں وہ میرے ہیں اور اس کو ہم نے دیکھا تو کچھ زید والے میں آ رہے تھے وہ جگہ اور کچھ بکر والے میں تو کہتے ہیں اگر دونوں طرح برابر برابر حصہ ہے برابر برابر حصہ ہے تو پھر تو برابر ہے ٹھیک ہے ایک کے حصے میں بھی پچاس گز کمی ہو رہی ہے دوسرے کے حصے میں بھی پچاس گز کمی ہو رہی ہے تو کوئی فرق نہیں پڑتا یوں سمجھیں گے یہ حصہ تھائی نہیں یہ حصہ تھائی نہیں باقی مکان کی تقسیم اسی طرح رہے گی تو صاحب شرح وقایہ فرما رہے ہیں کہ جو مستحق حصہ نکلا ہے اس کو یوں سمجھو گویا وہ تھائی نہیں تقسیم کو نہیں توڑیں گے بلکہ دیکھ لیں گے کہ وہ حصہ دونوں کے حصوں میں برابر برابر آ رہا ہے پھر تو اسی طرح ٹھیک ہے اور اگر برابر نہیں آتا ایک کے حصے میں کچھ زیادہ ہے ایک کے حصے میں کم مثلا اس نے پچاس گز کا دعویٰ کیا اور پچاس گز میں سے دس گز زید کے حصے میں ہیں زید کے حصے میں سے تھے اور چالیس گز کس کے حصے میں تھے بکر کے حصے میں بکر کے حصے میں تو اب کیا کریں کہتے ہیں بھئی جو جس کا حصے میں کمی آ رہی ہے جس پر زیادہ بوجھ آ رہا ہے وہ اسی کے بقدر دوسرے سے لے لے اب آپ مجھے بتائیں زید والے حصے میں دعویٰ کتنے کا بن گیا دس کا اور بکر والے میں کتنے کا بن گیا چالیس کا تو بکر کتنا حصہ لے لے گا زید سے حساب کر کے بتاؤ سوچ کر زید لے لے گا پندرہ گز بکر سے ہاں بکر لے لے گا پندرہ گز شاباش زید سے کیونکہ دس گز تو زید کے حصے میں آئے تھے تو وہ دس گز بکر کے حصے میں بھی وہ آ گئے اور باقی تیس گز بکر کے حصے میں زائد آ رہے تھے اور اس تیس میں سے آدھا کس پر آنا چاہیے آدھا زید پر آنا چاہیے تو وہ پندرہ گز وہ زید سے لے لے گا سورت سمجھ میں آ گئی یعنی یوں کہو آسان لفظوں میں جب پچاس گز کا دعویٰ ہے تو دونوں پر کتنے آنے چاہیے پچیس پچیس گز آنے چاہیے بھئی اور زید کے حصے میں دس گز تو آ گئے ہیں باقی پندرہ بھی وہ کس کو دے دے گا بکر کو دے دے گا تو اس طرح حساب برابر ہو جائے گا طریقہ سب کو سمجھ میں آ گیا تو کہتے ہیں فَأَقُولُوا میں کہتا ہوں لَا تُفْسَخُ الْقِسْمَةُو تُقْسِيم کو فَسَخْ نہیں کیا جائے گا بَلْ يُجْعَلُوا هَذَا الْمُسْتَحَقُ بلکہ کر دیا جائے گا یہ جو مُسْتَحَق یعنی یہ جو ٹُکڑا استحقاق جس کا نکلا ہے کَأَنْ لَمْ يَكُنْ گُوْيَا یہ ٹھائی نہیں یہ ٹُکڑا تھا ہی نہیں فَإِنْ كَانَ الْبَاقِي فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقَدْرِ نَصِيبِهِ اگر وہ جو باقی ہے فِي يَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا ان دونوں میں سے ہر ایک کی قبضے میں بِقَدْرِ نَصِيبِهِ وہ اس کے حصے کے بقدر ہے فَلَا رُجُعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ تو کوئی رجوع نہیں ہے ان دونوں میں سے کسی ایک کا اپنے ساتھی پر دونوں کو اگر اپنے ہی اپنے حصے کے برابر مل رہے ہیں مطلب اس نے پچاس گز کا دعویٰ کیا اس میں سے پچیس گز کس کے حصے میں تھے زید کے اور پچیس کس کے حصے میں تھے بکر کے تو دونوں کے پاس اپنا اپنا حصہ پورا ہے لہٰذا کوئی ایک دوسرے پر رجوع نہیں کرے گا یہ معنی ہے فَإِن كَانَ الْبَاقِي فِيَدِ كُلِّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا بِقَدْرِ نَسِيبِهِ فَلَا رُجُعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ پس اگر وہ جو باقی ہے ان دونوں میں سے ہر ایک کے قبضے میں وہ اس کے حصے کے بقدر ہے تو فَلَا رُجُعَ تو کوئی رجوع نہیں ہوگا ان دونوں میں سے کسی ایک کا بھی اپنے ساتھی پر وَإِنَّ قَسَ مِنْ نَسِيبِ أَحَدِهِمَا يَرْجِعُ بِالْحِصَتِ اور اگر نقصان آیا کسی ایک کے حصے میں تو بروجوع کرے گا اس کے حصے کے بقدر كَمَا اِذَا كَانَتِ الدَّارُ نِسْفَيْنِ جیسے کوئی ایک گھر ہے وہ نصف نصف ہے آدھا آدھا ہے یعنی دو آدھا آدھا شریک ہے اس میں وَالْمُسْتَحَقُ عَشَرَتُ أَزْرُعِن اور وہ جس کا استحقاق نکلا ہے وہ دس گز ہیں خمسة من نصیبِ حَازَ وَخمسة من نصیبِ ذَلِقَ پانچ گز اس کے حصے میں ہیں اور پانچ گز اس دوسرے کے حصے میں ہیں فَلَا رُجُعَ لِأَحَدِهِمَا عَلَى صَاحِبِهِ تو رجوع نہیں ہے کسی ایک کبھی اپنے ساتھی پر کیونکہ آدھا آدھا دونوں پر آگیا بوجھ وَإِن قَانَتْ أَرْبَعَتُمْ مِنْ حَازَ وَسِتَّةُمْ مِنْ زَلِقَ اور اگر چار گز اس کی زمین میں ہیں وَسِتَّةُمْ مِنْ زَلِقَ اور چھے گز دوسرے کی زمین مثلا دس گز کا استحقاق نکلا ہے چار گز کس کی زمین میں نکلے زید کی اور چھے گز بکر کی حالانکہ دس گز میں آدھا آدھا آنا چاہیے دونوں پر کتنا آنا چاہیے پانچ پانچ تو زید پر تو چار آیا اور بکر پر کتنا آیا چھے تو اب کیا کریں گے زید لے لے بکر بکر زید سے کتنا لے لے گا ایک گز لے لے گا تو کہتے ہیں یرجع الثانی علال اولی بزرعین تو رجوع کر لے گا دوسرا پہلے پر ایک زرع کے ساتھ صورت اچھی طرح سمجھ میں آگئی حاصل کلام کیا ہوا کہ اگر مشاع حصہ کل کے اندر ہے تو تقسیم کو فسخ کریں گے اور اگر مشاع کسی ایک کے حصے میں ہے جو استحقاق نکلا ہے تو اس کو دو اختیار ہیں چاہے تو تقسیم کو فسخ کر دے اور چاہے تو اپنے حصے کے بقدر دوسرے پر رجوع کر لے اور اگر جو استحقاق نکلا ہے وہ معین حصے کا ہے تو پھر اس صورت میں چاہے وہ ایک کے حصے میں ہو یا دونوں کے حصوں میں ہو اس میں برابری کر لی جائے گی اگر برابری نہ ہو ایک کے حصے میں ہے پھر تو ظاہر سی بات ہے اس کا آدھا وہ دوسرے سے لے لے گا اور اگر دونوں کے حصے میں ہے تو پھر اگر برابری ہو رہی ہے پھر تو ویسے ٹھیک ہے اور اگر برابری نہیں ہو رہی تو دوسرے سے اتنے ہی لے کر وہ کیا کر لے گا حساب کو برابر کر لے گا آگے دیکھئے وَصَحَّتِ الْمُحَایَاتُ مُحَایَات بھئی بھئی ایک ہے تقسیم ایک ہے مُحَایَات مُحَایَات کہتے ہیں مَنَافِعَ کو آپس میں تقسیم کرنا تقسیم کے اندر تو ابھی جو تقسمت پڑی قسمت کے اندر تو ذات شے کو تقسیم کر دیتے ہیں جیسے مکان تھا اس کی ذات ہی کو زید اور بکر نے آدھا آدھا آپس میں تقسیم کر لیا اور مُحَایَات میں صرف منافع تقسیم کرتے ہیں مثلا زید اور بکر ایک مکان کے اندر شریک ہیں آدھا حصہ زید کا ہے اور آدھا حصہ بکر کا ہے تو دونوں آپس میں فیصلہ کرتے ہیں کہ بھئی مکان کو اسی طرح رہنے دیتے ہیں ہاں اس کے منافع آپس میں تقسیم کر لیتے ہیں مثلا کرایہ پر دے دیں گے آدھا کرایہ تم لے لیا کرو آدھا کرایہ میں لے لیا کروں گا یا اس میں رہائش رکھ لیتے ہیں ایک سال تم رہنا ایک سال میں رہوں گا یا ایک دن تم رہنا ایک دن میں رہوں گا جیسے بھی تقسیم کرنا چاہیں یا مکان کے ایک اوپر کا حصہ ایک نیچے کا حصہ ہے آپس کی رضا مندی کر لیتے ہیں نیچے والے حصے میں تم رہو اوپر والے حصے میں میں رہوں گا سورت سمجھ میں آ رہی ہے تو یہاں آپ دیکھو اس مکان کی ذات کو نہیں آپس میں تقسیم کر رہے بلکہ اس کے صرف منافع کو آپس میں تقسیم کر رہے ہیں تو یہ جائز ہے بھئی بات سمجھ میں آ گئے تو مہایات کا کیا معنی منافع کو آپس میں تقسیم کرنا ایک مشترک چیز کے مشترک چیز کے منافع کو آپس میں تقسیم کرنا کہتے ہیں وَصَحَّتِ الْمُحَایَاتُ مُحَایَاتِ صَحِیحَ ہے کیونکہ حدیث وغیرہ سے اس کا ثبوت ملتا ہے المُحَایَاتُ مُفَاعَلَةٌ مِّنَتَّهِيَّتِ اَوْ مِنَتَّهَيُّئِ المُحَایَاتُ مُفَاعَلَةٌ یہ بابیں مُفَاعَلَةٌ ہے مِنَتَّهِيَّتِ تَحِیَت سے تو تَحِیَا بَئِ یہ اس کا مادہ جو ہے وہ ہا یا اور حمزہ ہے تَحِیَتٌ مادہ کیا ہے ہا یا اور حمزہ بَئِ اور تَحِیَتٌ یہ بابِ تفعیل سے ہے بَئِ آپ نے پڑھا ہے کہ بابِ تفعیل کا ایک مصدر تفعیلتن بھی آتا ہے اور یہ ناقص لفیف اور محموز اللام سے آتا ہے کس سے توجہ ہے ناقص لفیف اور محموز اللام سے بعد بھی تفعیل کا مصدر کیا آتا ہے تَفْعِلَةٌ جیسے آپ نے کیا پڑھا اس کی مثال سَمَّا يُسَمِّي تَسْمِیَةً دیکھا تَفْعِلَةٌ تو یہ بھی یہاں پر بھی اَتَّحِیَتُ مادہ کیا ہے اس کا ہا یا اور حمزہ اصل میں کیا تھا تَحْیِئَةٌ تَحْیِئَةٌ جی اور پھر یا کا کسرہ کس کو دیا ہا کو دے دیا اور حمزہ کو یا کر کے یا میں ادغام کر دیا تو کیا بن گیا تَحِیَةٌ تَحِیَةٌ تو کہتے ہیں الْمُحَایَةُ مُفَاعَلَةٌ مِنَ تَحِیَةٍ مُفَاعَلَةٌ مُفَاعَلَةٌ جو ہے یہ بابیں مفاعلہ ہے تَحِیَةٌ تَحِیَةٌ سَ اَوْ مِنَ تَحَيُئِيَا تَحَيُئِ تَحِیُئَ بھی وہی بھائی ایک باب تفعیل ہے اور ایک باب تفعول ہے تَحَيُئُ تَحَيُئُن تَفَعُلُن ہاں تَحِیَةٌ باب تفعیل وہ متعدی ہے اور تَحَيُئ یہ لازمی ہے لازمی ہے تَحَيُئُئُ کا معنی ہے خود تیار ہونا اور تَحِیَةٌ کا معنی ہے دوسرے کو تیار کرنا فرق سمجھ میں آرہا ہے تَحَيُئُن تَفَعُلُ اس کا کیا معنی ہے خود تیار ہونا اور اگر یہ تَحِیَت ہو باب تفعیل ہو تو اس کا کیا معنی ہے تَحِیَةٌ دوسرے کو تیار کرنا تو کہتے ہیں المُحَيَاتُ مُفَعَلَةٌ مِنَتَّحِيَةِ اَوْ مِنَتَّحَيُئِ یہ باب مفعَعَلَة ہے تَحِیَةٌ یا تَحَيُئُئُن سے جی کیسے تَحِیَةٌ یا تَحَيُئُئُن سے کیسے ہے کہتے ہیں دیکھو بھئی مُحَيَات باب مفعَعَلَة اور باب مفعَعَلَة جانبین سے فیل کو چاہتا ہے کس سے جانبین سے زَارَبَ زَیْدٌ عَمْرًا کیا معنی؟ زَارَبَ باب مفعَعَلَة مِلے گئے زَارَبَ 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 زَیْدٌ عَمْرًا معنی یہ ہے کہ زَید نے عمر کی پٹائی کی ہے اور عمر نے زَید کی پٹائی کی یعنی یوں کو دونوں نے باہم ایک دوسرے کی پٹائی کی ہے تو اگر اس کو تَحِیَةٌ تَحِیَةٌ سے مانے تَحِیَةٌ کیا معنی تھا؟ دوسرے کیلئے دوسرے کو تیار کرنا دوسرے کو تیار کرنا تو اس میں بھی ایک کیا کرتا ہے دوسرے کو تیار کرتا ہے دیکھو نا زَید اور عمر میں یہ گھر مشترک ہے یہ دونوں آپ اس میں رضا مندی کر لیتے ہیں ایک سال اس میں رہائش تم رکھو گے اور ایک سال رہائش اس میں میں رکھوں گا تو دیکھو دونوں میں سے ہر ایک مکان کو تیار کرتا ہے دوسرے کے لیے اس نے اپنی رہائش پوری کر لی تو مکان کو تیار کر دیا کس کے لیے دوسرے کے لیے دوسرے نے بھی جب سال گزار لیا اب مکان کو تیار کر کس کو دیا تیار کرنا مراد نہیں ہے یعنی اس کے حوالے کر دیا اس کے بعد سمجھ میں آ رہی ہے دونوں یعنی آپس میں رضا مند ہو جاتے ہیں ایک منافع کو دوسرے کے لیے تیار کر دیتا ہے یعنی اس کے حوالے کر دیتا ہے اور دوسرا منافع کو پہلے کے حوالے کر دیتا ہے یعنی اس کے لیے تیار کر دیتا ہے تو دیکھو تیار کرنا زید نے تیار کیا کس کو مکان کو کس کے لیے اپنے شریک کے لیے اور شریک نے مکان کو تیار کیا کس کے لیے زید کے لیے تو یہ اس صورت میں یہ تہیت ان سے ماخوز ہے تہیت ان سے مہایات بنا اور اگر اس کو کس سے بنائیں تہیو سے بنائیں تو تہیو کا کیا معنی خود تیار ہونا خود تیار ہونا تو گویا مکان خود تیار ہوتا ہے کس کے لیے دوسرے کے لیے زید نے ایک سال رہائش کر لی یا ایک دن کی رہائش کر لی اب کس کو دے رہا ہے بکر کو دے رہا ہے تو مکان نے گویا خود کو تیار کر لیا کس کے لیے بکر کے لیے تو دونوں جانب سے ایک کے لیے تیار کرتا ہے پھر دوسرے کے لیے ایک کے لیے تیار ہوتا ہے پھر دوسرے کے لیے دیکھئے بھائی کہتے ہیں یہ محایات جو ہے بابیں مفاعلہ ہے تہیت ان سے یعنی فعل متعدی سے یعنی فعل لازم سے پس گویا پس گویا کہ ان دونوں میں سے ایک وہ تیار کرتا ہے ادارا اس گھر کو لنتفاع صاحبی ہی اپنے ساتھی کے نفع کے لیے ایک تیار کرتا ہے مکان کو ساتھی کے نفع کے لیے یہ تو تھا اس صورت میں جب یہ تہیتن سے ماخوز ہو تیار کرتا ہے تیار کرتا ہے دیکھا اور اگر یہ تہیع سے ہو پھر کیسے کہتے ہیں جس وقت وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کے ساتھی کے انتفاع سے ایک ساتھی کے انتفاع سے مکان فارغ ہوا تو وہ مکان تیار ہو جاتا ہے دوسرے ساتھی کے انتفاع کے لیے یہ معنی ہے یا تہیع وہ مکان تیار ہو جاتا ہے لیے انتفاع بھی کہ اس سے فائدہ اٹھائے جائے کمائزہ فارغ من انتفاع صاحبی ہی جس وقت کہ وہ فارغ ہو جاتا ہے یہ کاف وقت کے معنی میں یہاں جس وقت جس وقت وہ فارغ ہو جاتا ہے اس کے ساتھی کے انتفاع سے اچھا بھئی انتفاع ہوگا کیسے مہایات صحیح ہے کس چیز میں صحیح ہے بتلا رہے ہیں فی سکونی حازہ بعضا مندارین وحازا بعضا سکون سکونت سے ہے رہنا رہائش اختیار کرنا تو مہایات صحیح ہے کس چیز میں فی سکونی حازا اس کے سکونت اختیار کرنے میں رہائش اختیار کرنے میں بعضا مندارین گھر کے بعض حصے میں وحازا بعضا اور اس دوسرے کا بعض حصے میں بھئی دونوں تیار ہو جاتے ہیں راضی ہو جاتے ہیں مکان کے دو حصے ہیں کہ آدھے حصے میں تم رہو گے آدھے میں میں رہوں گا یا نیچے والے حصے میں میں رہوں گا اوپر والے حصے میں تم رہنا تو دیکھو مہایات کر لی اور کس چیز میں کی بازے دار میں کی یا کل دار میں کی بہت این صورت کہ باز میں اسے فائدہ ایک اٹھائے گا اور باز سے فائدہ دوسرا اٹھائے گا باز میں سکونت ایک رکھے گا اور باز میں سکونت ایک رکھے گا یہ معنی ہے فی سکونی حازا حازا سے مراد ایک شریک ہے اور اگلے حازا سے مراد دوسرا شریک ہے فی سکونی حازا اس ایک شریک کی سکونت اختیار کر لینا بازا مندارین اس گھر کے باز میں وحازا اور دوسرے شریک کا سکونت اختیار کرنا بازا اس کے باز میں ترجمہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ نہیں یہ دوسری صورت وَحَاذَا عُلْوَحَا وَحَاذَا سُفْلَحَا یعنی اس سے جوڑے ہیں پیچھے کیا آیا تھا فِي سُكُونِ حَاذَا بَعْذَن اس حَاذَا بَعْذَن کو اٹھاؤ اور اس کی جگہ یہ حَاذَا عُلْوَحَا وَحَاذَا سُفْلَحَا رَخْ دو فِي سُكُونِ حَاذَا عُلْوَحَا فِي سُكُونِ حَاذَا سُفْلَحَا محایات صحیح ہے فِي سُكُون سکون کا کیا معنی سکونت اختیار کرنے میں کس چیز میں حَاذَا کی یہ جو شریک ہے یہ سکونت اختیار کرتا ہے عُلْوَحَا اس مکان کے اوپر والے حصے میں وَحَاذَا سُفْلَحَا اور یہ سکونت اختیار کرتا ہے نیچے والے میں تو اس میں بھی محایات صحیح ہے اور اسی طرح محایات صحیح ہے کس چیز میں یہ خدمت کا عطف سکون پر ہے اَفِي سُكُونِ عَبْدٍ حَاذَا يَوْمَن وَحَاذَا يَوْمَن اس بات کے اندر محایات صحیح ہے کہ خدمت کرے گا غلام حَاذَا اس شریک کی ایک دن وَحَاذَا يَوْمَن اور اس شریک کی ایک دن ایک غلام ہے دونوں اس میں شریک ہیں تو کیا کر سکتے ہیں کہ غلام ایک دن تمہاری خدمت کیا کرے گا اور ایک دن میری خدمت کیا کرے گا تو یہ محایات صحیح ہے جیسے مکان کے اندر سکونت کے اندر محایات صحیح تھی کہ کس طرح کہ ایک مکان کے کچھ حصے میں رہے اور ایک مکان کے کچھ حصے یعنی دائیں طرف والے حصے میں زیاد رہتا ہے اور بائیں طرف والے حصے میں بکر رہتا ہے یا نیچے والے حصے میں زید رہتا ہے اوپر والے حصے میں بکر رہتا ہے تو یہ مہایات صحیح ہے اسی طرح اگر وہ مہایات کرتے ہیں غلام کی خدمت میں کہ یہ غلام ایک دن ایک کی خدمت کرے گا اور دوسرے دن دوسرے کی تو یہ مہایات بھی صحیح ہے یہ معنی ہے اور مہایات صحیح ہے غلام کی خدمت میں کہ وہ خدمت کرے گا حازہ اس کی یومن ایک دن وحازہ یومن اور ایک دن اس کی اے خدمت عبد زیدن دیکھا حازہ سے مراد ایک شریک ہے تو زیدن نکال دیا اور اگلے حازہ سے مراد دوسر شریک ہے تو اس کی جگہ وعمرن یومن نکال دیا صورت سمجھ میں آگئی یعنی اس بات میں کہ خدمت کرے گا ایک علام زید کی ایک دن وعمرن یومن اور عمر کی ایک دن قصو کنا بیتین صغیرین جیسے کہ رہائش ہے ایک چھوٹے گھر کی رہائش ہے چھوٹے گھر کی بھئی چھوٹا گھر ہے چھوٹا کمرہ ہے چھوٹا گھر ہے اس میں دو فیملیاں رہ ہی نہیں سکتی تو وہ یا دو آدمی رہ ہی نہیں سکتے بھئی چھوٹا کمرہ ہے دو آدمی اس میں رہ ہی نہیں سکتے تو وہ آپس میں مہایات کر لیتے ہیں کہ ایک دن تم رہ لیا کرو ایک دن میں رہ لیا کروں گا یا ایک مہینہ تم رہ لیا کرو ایک مہینہ میں رہ لیا کروں گا یا ایک ہفتہ تم رہ لیا کرو ایک ہفتہ میں رہ لیا کروں گا جیسے بھی وہ تقسیم کر لیں اکسکنا بیتین صغیرین جیسے کہ ایک چھوٹے گھر کی رہائش ہے بھی اَن يَسْكُنَ فِيهِ زَيْدٌ يَوْمَن بَائِن صورت کے سکونت کرے گا رہائش رکھے گا اس میں زید ایک دن وَعَمُرٌ يَوْمَن اور عَمَرْ ایک دن وَعَبَدَيْنِ یا دو غلاموں کی خدمت اس میں مہایات صحیح ہے اس عَبْدَيْن کا عطف ہے عَبْدِن پر پیچھے کیا تھا سَحْحَتِ دیکھو عبارت جوڑو سَحْحَتِ الْمُحَایَاتُ فِي خِدْمَتِ عَبْدِن جوڑ گئی عبارت سَحْحَتِ الْمُحَایَاتِ عبارت مل گئی آگے تھا اس سکون پر اگلی خدمت کا عطف ہو رہا تھا تو سکون کی جگہ خدمت لے آؤ سَحْحَتِ الْمُحَایَاتُ فِي خِدْمَتِ عَبْدٍ حَازَ يَوْمًا وَحَازَ عبارت مل گئی اب اس خدمت کے بعد جو عبد آ رہا تھا اس کی جگہ عبدین لے آؤ اگلی عبارت لے آؤ وَسَحْحَتِ الْمُحَایَاتُ فِي خِدْمَتِ عَبْدَيْن اور محایات صحیح ہے دو غلاموں کی خدمت میں کہ حَازَ حَازَ الْعَبْدُ وَالْآخَرَ آخَرُ کہ یہ ولا غلام ادھر دیکھو یہ دو غلاموں میں شریک ہیں تو آپس میں محایات کر لیتے ہیں کہ شرکت اسی طرح رکھتے ہیں ہاں خدمت تقسیم کر لیتے ہیں یہ ایک غلام میری خدمت کیا کرے گا اور یہ دوسرا تمہاری خدمت کیا کرے گا یہ محایات کیا ہے صحیح ہے سورة سمجھ میں آگئی یہ معنی ہے کہ محایات دو غلاموں میں بھی صحیح ہے حَازَ یہ جو ہے یہ پہلے حَازَ سے مراد وہ شریک ہے مثلا زید کہ حَازَ یعنی اَيَّخْدِمُ حَازَ خدمت کرے گا اس کی یعنی زید کی حَازَ آگے شرعہ میں بتلا رہے ہیں اَيَّخْدِمُ زَيْدًا دیکھا حَازَ کی جگہ کیا نکال دیا زید اور اس سے پہلے فیل کیا نکالا اَيَّخْدِمُ اور یہ جو حَازَ العَبْدُ ہے یہ اس کا فائل بن جائے گا اب مطن پہ ذرا نظر رکھو يَخْدِمُ حَازَ حَازَ العَبْدُ خدمت کرے گا اس کی یعنی زید کی حَازَ العَبْدُ يَوَلَا غُلَام وَالْآخَرَ الْآخَرُ اور دوسرا یعنی دوسرا جو ہے دوسرا شخص دوسرا شریک جو ہے یعنی وَالْآخَرَ پہلا جو آخر آیا وہ مفہول ہے اور مثلا اس سے عمر مراد ہے کون مراد ہے عمر یعنی خدمت کرے گا دوسرے شریک کی یعنی عمر کی الْآخَرُ اَيْعَبْدُ الْآخَرُ دوسرا غُلَام عبارت سمجھ میں آرہی ہے تو کہتے ہیں اَيَّخْدِمُ زَيْدًا حَازَ الْآبْدُ خدمت کرے گا زَيْد کی یہ والا غُلَام وَيَخْدِمُ عَمَرًا اور خدمت کرے گا عمر کی الْآبْدُ الْآخَرُ دوسرا غُلَام سورت اچھی طرح سب کو سمجھ میں آگئی تو معلوم ہوا حاصلِ کلام یہ کہ محایات صحیح ہے اور یہ محایات رہائش کے مکانات غلاموں وغیرہ ہر چیز کے اندر محایات صحیح ہے جب دو ساتھی کسی چیز میں شریک ہوں اور اس کے نفع کو آپس میں تقسیم کرنا چاہتے ہیں تو اس کو زمانے کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور جگہ کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں اور بھی جس طرح خدمت کے اعتبار سے بھی تقسیم کر سکتے ہیں مثلا زمانے کے اعتبار سے تقسیم کر لیتے ہیں کہ ایک دن تم رہ لیا کرو مکان میں اور ایک دن میں رہ لیا کروں گا دیکھا منافع تقسیم کے زمانے کے اعتبار سے یا ایک مہینہ میں رہ لیا کروں گا اور ایک مہینہ تم رہ لیا کرو یا ایک سال میں رہ لیا کروں گا ایک سال تم رہ لیا کرو تو یہ زمانے کے اعتبار سے تقسیم اور جگہ کے اعتبار سے تقسیم کرنا چاہیں وہ بھی ٹھیک ہے نیچے آپ کی فیملی رہ لیا کرے اوپر میری فیملی رہ لیا کرے گی اوپر اور نیچے دونوں میں شرکت ہے نا دونوں منزلوں میں تو نیچے والی منزل میں آپ کی فیملی رہ لیا کرے اوپر والی منزل میں میری فیملی رہ لیا کرے تو یہ تقسیم بھی صحیح ہے یا غلام کے اندر تخصیم کرتے ہیں کہ ایک دن میری خدمت کرے گا ایک دن تمہاری یا ایک ہفتہ میری خدمت کیا کرے گا ایک ہفتہ تمہاری خدمت کرے گا یا غلاموں کی خدمت ہی آپس میں بانٹ لیتے ہیں دو غلام ہیں یہ ایک غلام تمہاری خدمت کیا کرے گا اور یہ دوسرا غلام میری خدمت کیا کرے گا تو جو بھی صورت بنانا چاہیں کر سکتے ہیں بات سمجھ میں آگئی بھئی چلیے بس بھئی ہادہ ہو المرام واللہو علم بحقیقت الکلام